عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برگاتہو پیارے ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے تمام دوست خیر و آفیت سے ہوں گے اور ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو خوشیان عطا کرے اور غموں اور تکلیفوں سے دور رکھے آمین پیارے ناظرین جیسا کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ آج کا دن بہت ہی خاص دن ہے اور اس دن میں ایک ایسی گھڑی بھی ہے جسے قبولیت کی گھڑی کہا جاتا ہے اس دن جو بھی دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہو جاتی ہے پیارے ناظرین یہ خاص دن جمعہ مبارک کا دن ہے جسے ہفتے کے تمام دنوں کا سردار کہا گیا ہے اسے مسلمانوں کی عید کے برابر کا درجہ دیا گیا ہے اس لیے پیارے دوستو ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے ساتھ ساتھ اس خاص دن میں درود پاک پڑھنے کی سعادت خاصل کر لیں اللہم سلے علی محمد و علی محمد کما سلیتا علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمد مجید ناظرین آج کی یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ خاص اور اہم ویڈیو ہے کیونکہ آج ہم آپ کو ایک ایسا خاص عمل بتانے جا رہے ہیں جو کہ نخائط ہی آسان اور بہت ہی چھوٹا سا اور بہت ہی زیادہ مجرب عمل ہے پیارے دوستو اس خاص عمل کو آپ نے جمعہ کے دن کرنا ہے اور یہ عمل قرآن پاک کی ایک چھوٹی سورت سورہ کوسر کا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ آتائینا کل کوسر فصلی ربی کا ونہر انہ شانیہ کوہوالعبطر بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ آتائینا کل کوسر فصلی ربی کا ونہر انہ شانیہ کوہوالعبطر صدق اللہ لزیم پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے سورہ کوسر کا ایک ایسا موجزاتی قسم کا وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ جسے آپ نے لونگ پا دھم کرنا ہے اور پھر اس کے موجزات دیکھنے ہیں اس عمل سے غربت بالکل جڑ سے ختم ہو جاتی ہے رزق میں برکت پیدا ہوتی ہے اور جس گھر میں یہ خاص عمل کیا جاتا ہے اللہ پاک اس گھر میں رزق کے تمام دروازے کھول دیتے ہیں جو بھی بندشیں ہوتی ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں اور غیب سے اللہ پاک رزق کا بندوبست کرتے ہیں پیارے دوستو یہ ایسا چھوٹا سا عمل ہے کہ جسے کوئی بھی مسلمان بہن بائی آرام سے کر سکتا ہے پیارے دوستو اس عمل کے لیے آپ کے پاس بس دو لونگ کے دانے ہونے چاہیے اور ان پر آپ نے سورے کو سر کو دم کر لینا ہے اس عمل کو مکمل کرنے کے بعد آپ نے بس انتظار کرنا ہے کہ کب اللہ پاکی رحمتیں اور برکتیں آپ پر نازل ہوتی ہیں پیارے دوستو ایسی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی کہ آپ کی اکل دنگ رہ جائے گی آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے کہ اتنا زیادہ رزق آپ کی طرف کیسے آ رہا ہے اس عمل سے اللہ پاک غیب کے ذریعے سے رزق پہنچاتا ہے اور ایسے ذریعے بنتے ہیں کہ جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے پیارے دوستو سورے کوسر کا فائدہ یہ ہے کہ یہ ماشاءاللہ سے ہر مسلمان کو زبانی یاد ہوتی ہے اس لیے اس کا جو بھی وظیفہ ہو اسے ہم آسانی سے کر لیتے ہیں پیارے دوستو آج کا خاص وظیفہ بتانے سے پہلے میں اپنے نئے آنے والے مہمانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کرنے اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو ہم ڈالیں تو آپ تک اس کا نوٹفیکشن بروقت پہنچ جائے اور آپ اسے فائدہ اٹھا سکیں اور آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش اور بھی ہے کہ اس ویڈیو کو لازمی آخر تک دیکھیں تاکہ کوئی بھی مسٹیک اور غلطی آپ نہ کریں اور وظیفہ کو غور سے سننا ہے کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کمنٹ سیکشن میں ہمیں یہ پوچھتے رہتے ہیں کہ وظیفہ کی صحیح طریقے سے سمجھ نہیں آئی ہمیں ایک بار پھر بتا دیں تو ان کے لیے یہ ہے کہ آپ ویڈیو کو لازمی آخر تک دیکھا کریں پیارے دوستو سورہ کو سر پڑھنے کے لحاظ سے جتنی آسان ہے فضائل کے لحاظ سے اتنی ہی زیادہ برکت والی اور طاقت والی ہے اور اب جو میں وظیفہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں یہ وظیفہ جمعہ مبارک کا وظیفہ ہے پیارے ناظرین آپ نے کرنا کیا ہے کہ دو لوگ کے دانے آپ نے لے لینے ہیں اور ان پر سورہ کو سر کی پڑھائی کرنی ہے پیارے دوستو اس عمل کو آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں اس میں کوئی بھی پابندی نہیں کہ کسی خاص وقت میں آپ کریں گے جب آپ فری ہوں جب آپ کو فارغ وقت ملے تو آپ اس خاص عمل کو کر لیں اگر آپ کسی بھی نماز کے بات کرنا چاہتے ہیں تو یہ تو بہت ہی اچھا بات ہے تو یہ تو بہت ہی اچھی بات ہوگی اگر آپ فجر کی نماز کے بات کرنا چاہیں یا زہر کی یا اثر کی یا مغرب کی یا پھر عشاء کے بعد یا تخجد میں یہ آپ کی مرضی پر ہے پیارے دوستو اب میں آپ کے سامنے سورہ کوسر کی تھوڑی فضیلت اور اہمیت بیان کرتا چلوں تاکہ آپ کو اس وظیفے کی اہمیت اور طاقت کا اندازہ ہو سکے پیارے دوستو سورہ کوسر قرآن پاک کی سورہ فاتحہ اور سورہ احلاص کے بعد سب سے زیادہ پڑی جانے والی سورہ مبارکہ ہے اگر آپ کسی بھی شخص سے یہ پوچھیں گے کہ آپ کو قرآن پاک کی کون سی سورتیں یاد ہیں تو وہ تین سورتوں کا ضرور نام لے گا سورہ فاتحہ سورہ احلاص اور سورہ کوسر کیونکہ یہ تینوں سورتیں پڑھنے میں بہت زیادہ آسان ہوتی ہیں اور انہیں بندہ آرام سے یاد بھی رکھ لیتا ہے اور پیارے دوستو سورہ کوسر کو خاص طور پر رزق میں اضافے کے لیے رزق میں برکت کے لیے اور غیبی خزانوں سے رزق حاصل کرنے کے لیے پڑھا جاتا ہے آج کا عمل بھی سورہ کوسر کا ہے جسے آپ اب سن لیں آپ نے کیا کرنا ہے کہ کسی ایک جگہ پر بیٹھ جانا ہے اور سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اور پھر تین مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے پھر آپ نے لونگ کے دو دانے لینے ہیں اور پہلے دانے پر ایک سو گیارہ مرتبہ سورہ کوسر پڑھنی ہے اور پھر دوسرے دانے پر بھی ایک سو گیارہ مرتبہ سورہ کوسر کو پڑھنا ہے یعنی دونوں دانوں پر الگ الگ سورہ کوسر کو ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھ لینا ہے آخر میں پھر تین مرتبہ درود پاک پڑھ کر عمل کو مکمل کرنا ہے پیارے دوستو اس کے بعد آپ نے ان دو لونگ کے دانوں کو اپنے بڑھوے میں اپنے پرس میں یا جہاں گھر میں آپ اپنے پیسے رکھتے ہوں سونا رکھتے ہوں مال دولت رکھتے ہوں ادھر رکھ دینا ہے آپ اسے اپنی دکان پر بھی رکھ سکتے ہیں ہر اس جگہ پر رکھ سکتے ہیں جہاں آپ کا رزق آتا ہو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کے رزق میں دگنا چگنا اضافہ کر دیں گے غیب سے رزق کا بندوبست ہو جائے گا اور رزق میں بہت زیادہ برکت پیدا ہوگی آپ مجھے اجازت دیں شکریہ